نظرین آدھاب دلی اسمبل انتخابات کے لئے تشریری مہم ہوئی مزید تیز دلی کے وزیراعلا آدھرین کیجریوان نے متعدد مقامات پر کیا روڈ شو بی جے پی صدر جے پی نڈا وزیر داخل آمیش شاہ اور مرکزی وزیر پرکار جاوڈے کر سمیت بی جے پی لیڈروں نے دلی کے مختلف مقامات پر کی انتخاب تشریر عام آدمی پارٹی کے کئی لیڈر بی جے پی میں شامل وزیراعظم درندر موڈی کی ہدایت پر کورونا وائرس سے نمٹنے کے لئے تشکیل دی گئی صحت داخلہ خارجہ اور شہری وابازی کے وزرہ کی ٹاسک فورس تازہ ٹریول ایڈوائزیری میں لوگوں کو چین کا سفر نہ کرنے کی دی گئی صلاح کیرل میں کورونا وائرس کے تین معاملوں کی تصدیق گوہان کے بعد چین نے ایک اور شہر کو کیا بند محلی کورونا وائرس کا قہر جاری محلوکین کی تعداد ہوئی تین سو اکسٹھ گوہان کے نئے اسپتال میں آس سے شروع ہوا مریضوں کا علاج امریکہ میں بھی ہوئی کورونا وائرس کی تصدیق راجی صبح میں سی اے اور این ار سی پر بحث کے لیے تین اپوزیشن جماعت بزید کل تک کے لیے کارربائی ملتوی اپوزیشن نے سی اے پر پیش کی تحریک التباہ یو پی میں گزشتہ چار دنوں میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ایک سو آٹھ کارکنان گرفتار گزشتہ کئی دنوں سے تنازات میں گری ہے پی ایف آئی پہلی جنگ عظیم پر بنی فلم 1917 نے بافٹر آوارز میں سات انعامات کے ساتھ مچائی دھوم فلم جوکر کو بھی ملے تین آوارز جوکن فانکس بہترین اداکار اور رینی جنگر بہترین اداکارہ کے آوارز سے سرفراز وسرقیوں کے بعد اب خبر تفصیل سے دلی اسمبلی انتخابات کے لیے تشریری مہم شباب پر پہنچ رہی ہے انتخابات میں کامیابی کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں پوری طاقت جھوک رہی ہیں وزیراعظم درندر مدی نے آج کڑکر رومہ کے سی بی ڈی گراؤنڈ میں انتخابی ریلی کی دہلی اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد وزیراعظم کیے پہلی انتخابی ریلی تھی دہلی کی تمام ستر سیٹوں پر آٹھ فروری کو ووٹنگ ہوگی اور گیارہ فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی وزیراعظم درندر مدی نے دلی اسمبلی انتخابات میں اپنی ریلی کے دوران کہا کہ دہلی کے عوام نے بیس برس میں بہت کچھ دیکھا ہے بہت تباہی آپ دیکھ چکے ہیں اب ایک ہی راستہ بچا ہے اب دلی میں بی جے پی کا آنا بہت ضروری ہے وزیراعظم مدی نے کہا کہ اب ملک نفرت کی سیاست سے نہیں بلکہ قومی پالیسی سے چلے گا 20 سال بہت کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے بہت بروادی جیل چکے ہیں اب تو ایک ہی راستہ بچا ہے اور اس لیے دلی میں بھاجپا کا آنا جدوری ہے جب دلی میں بھاجپا کی انڈیا کی سرکار بنے گی تو جو دیش بھر میں ہمارا کام چل رہا ہے بے گھروں کو پکا گھر دینے کا وہ کام ہم دلی میں بھی آسانی سے کر پائیں گے اور گھر میں گیس ہوگا پانی ہوگا بجلی ہوگی ساری بنیادی سویدائی بھی ملے گی ساریوں 21 سدی کا بھارت نفرک کی راج نیتی سے نہیں بکانس کی راشت نیتی سے چلے گا وزیر آزم نے کہا کہ دلی میں تقسیم کے بعد یہاں آئے لوگوں کا خیر مقدم بھی کیا گیا اور انہیں ترقیقہ ہر مکن موقع بھی دیا گیا وزیر آزم نے عوام سے ووٹنگ کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ جب دلی میں بی جی پی کی حکمت بنی گی تو ملک بھر میں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام کاج دلی میں بھی بہ آسانی کیے جا سکیں گے ہر کسی ہندوستانی کو دلی نے دل میں جگہ دی ہے جو یہاں بس گئے انہوں نے بھی پورے تان من اور سرم سے دلی کو آج یہاں پہنچایا ہے دلی کے وکاس میں ہر دلی باسی کے پسینے کی مہک ہے یہ چنان دلی کے اسی گورو کو اکیشویں صدی کی پہچان اور شان دینے کا سنکلپ ہے اور اب بات کرونا وائرس کی وزیراعظم کے حکم پر کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے صحت داخلہ خارجہ اور شہری عوابازی کے وزراء مملکت کو ٹاسک فورس میں شامل کیا گیا ہے وزارت کی تازہ ٹریول ایڈوائزری میں لوگوں کو چین نا سفر کرنے کی دی گئی صلاح بھی شامل ہے اس کے علاوہ تمام ریاستوں کو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں واضح رہے کہ کیرل میں ایک اور معاملے کی تزدیق کے ساتھ کیا بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین ہو گئی ہے اس سے قبل نیول کرونا وائرس سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ سیکریٹری نے کل راجدانی دلی میں عالی سطھی جائزہ میٹنگ کی اس میں صحت اور بہبود کنبے کی وزارت وزارت خارجہ وزارت داخلہ اور شہری وابازی کی وزارت کے سیکریٹریوں اور محکمہ طبی تحقیق اور آئی ڈی بی پی این ڈی ایم اے اور ای ایف ایم ایس کے نمائندوں نے شرکت کی کابینہ سیکریٹری نے اس سلسلے میں چھ جائزہ میٹنگیں کی ہیں وزارت کی جانی سے ایک نیا ٹریول ایڈوائزری جاری کیا گیا ہے جس میں لوگوں سے چین کا سفر نہ کرنے کو کہا گیا ہے اور اگر سفر کرنا ہی پڑے تو وہاں سے واپس لوٹنے پر انہیں الگ نگرانی میں رہنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے بندرہ جنوری کے بعد چین کا سفر کرنے والوں اور آج کے بعد سے وہاں کا سفر کرنے والوں کو بھی نگرانی میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے بھارت نے فیلحال چین شہریوں اور چین سے آنے والے دیگر غیر ملکی مسافروں کے ای ویزا کی سہولت کو عارضی طور پر معتل کر دیا ہے بھارت نے ایک قدم احتیاطی طور پر اٹھایا ہے کرونا وائرس سے نبردازمہ چین میں اب تک اس وائرس سے سترہ ہزار دو سو پانچ معاملات درج کیا گئے ہیں دو درجن ممالک میں ایک سو پچھتر سے زائد معاملات سامنے آئے ہیں حالانکہ چین میں چار سو پچھتر مریضوں کی طبیعت میں بہتری آئی ہے اس خطرناک وائرس سے اب تک تین سو ایک سٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے عالمی صحت تنظیم نے کرونا وائرس سے پیدا شدوہ صورتحال کو اکتیس جنوری کو عالمی امجنسی قرار دیا تھا چین کی حکومت اس نازو گھڑی میں لوگوں کی صحت کی صورتحال پر مسلسل نگاہ بنائے ہوئے ہیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر وہان میں مہاز آٹھ دنوں کے اندر ایک ہزار بستروں پر مشتمل ایک اسپتال تیار کیا گیا ہے اس اسپتال میں متاثرین کا علاج شروع ہو گیا ہے دوسرے طرف فلپائنس میں بھی کرونا وائرس سے ایک شخص کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے طریقوں پر جی سیون ممالک برلن میں مذاکرات کریں گے جی سیون ممالک میں کناڈا فرانس جرمنی اٹلی جیپان برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں جرمنی کے وزیر سہت جینس پان نے اس سلسلے میں امریکی وزیر سہت سے فون پر بات چیت کی ہے اور وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے جی سیون کے سہت کے وزیروں کو مل کر بات چیت کرنی چاہیے یہ وائرس چوبیس ممالک میں پہنچ چکا ہے اس سے بچنے کے لیے منگولیا روس اور نیپال نے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث ہوئی پارلیمنٹ میں بجٹ کے اجلاس کا آغاز صدر جمہوریہ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے خطاب سے گزشتہ ہفتے جمعہ کو ہوا تھا جبکہ بجٹ یکم فروری کو پیش کیا گیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے ترمیم شدہ شہریت قانون پر التفاہ کا نوٹس دیا اس مسئلے پر ہنگامے کے بعد لوگ سباہ ڈیڑھ بجے تک ملتوی کی گئی جس کے بعد کارروائی شروع ہونے کے بعد شام چھے بجے تک ہی چل سکی جبکہ راج سباہ کی کارروائی پہلے بارہ بجے تک پھر دو بجے تک ملتوی کر دی گئی بینکوں میں دھوکہ دہی کے معاملات میں کمی آئی ہے ساتھ ہی این پی اے بھی کم ہوا ہے اگر کوئی تاجر دھوکہ دہی کرنے کے بعد حوالات میں جاتا ہے تو قانون جو فیصلہ کرتا چاہے وہ کیا جائے گا چاہے وہ افسر ہو یا کارروباری بی جے پی لیڈر مختار ابباس نقبی نے سی اے پر اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن اس معاملے پر ملک کو گمرا کر رہی ہے صدر جمہوریہ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ سی اے اے شہریت دینے کا قانون ہے لینے کا نہیں سی اے کو ویلن بنانے کی ہورڈ میں خود یہ لوگ جو ہے ویلن بننے کی چھوڑ پہ پہنچ چکے ہیں جو سنیوک سطر ہے پارلیمنٹ کا سنسط کا اس میں راشپتی جی نے کیا کہا کہ سی اے کسی کی ناگرکتہ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان تین دیشوں کے لوگوں کے ناگرکتہ دینے کے لیے ہے ایک چیز کہی دوسری چیز کہی کہ کوئی بھی ویدیش کا ویکٹی اگر ناگرکتہ چاہتا ہے تو اس کے پراویزنس ناگرکتہ قانون میں ابھی بھی موجود ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں ہے اتر پردیش پولیس نے آج کہا کہ انہوں نے پچھلے چار دنوں میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا سے جوڑے ایک سو آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے کارگزار ڈی جی پی اتر پردیش نے بتایا کہ پچیس افرات کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے پورے پردیش میں پی ایف آئی کے ایک سو آٹھ ویکٹیوں سدسیوں کی گرفتاری کی گئی ہے لکھنو میں چودہ سیتا پور تین میرٹ اکیس گازی آباد نو مزفر نگر چھے شاملی سات بجنور چار ورانسی بیس کانپور پانچ گونڈا ایک بہرائش سولہ ہاپور ایک اور جانپور ایک بی جی پی لیڈر جی ویل نرسی مراؤ نے شاہین باغ کے مظاہرے کو غیر قانونی بتاتے ہوئے کہا کہ اس مظاہرے کو انتظامیہ کی منظوری حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے سبب ہماری سرکار اپنا طریقہ نہیں بدلے گی شاہین باغ میں جو پروٹیکسٹ ہو رہے ہیں یہ عوید پروٹیسٹ ہیں بینہ کوئی پرمیشن لیے ہوئے اس پرکار پچاس دن تک یہ چل رہا ہے یہ اس پرکار کے ڈراما سرکار اس کو ایکسپوز کر رہی ہے اس کے پیچھے کئی راجنیتک دلوں کا سیدھے طور پر ہاتھ ہے اس میں آم آدمی پارٹی کے امنونت اللہ خان عربین دکی جریوال ان سب کا سمردھن پرابت ہے اور سرکار ایسے پروٹیس چند لوگوں کی پروٹیس کے قارن سرکار اپنے ریتی نیتی یا سوچ نہیں بدلے گی ان کو وہاں سے اٹھ کر جانا ہوگا بی جے پی لیڈر اننت ہگڑے بابا قوم مہاتمہ گاندھی پر قابل اعتراض بیان دینے کے بعد تنازوں میں گھر گئے ہیں اس بیان کے بعد بی جے پی قیادت ان سے ناراض ہو گئی ہے ذرا کے مطابق پارٹی نے ہگڑے سے اپنا بیان واپس لینے کے لیے کہا ہے ساتھی پارٹی نے انہیں معافی مانگنے کے لیے بھی ہدایت دی ہے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور وزیرالہ عربین کیجریوال نے آج پالم میں روڈ شو کیا انہوں نے آج دوارکا پڑپڑکنج ترلوک پوری اور کنڈلی میں بھی انتخابی جل سے کیے دوسرے طرف سینئر بی جے پی لیڈر امیر شاہ نے آج دلی کے منڈکا میں انتخابی ریلی کے دوران کیجریوال پر ہمراہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گزشتہ پانچ سال میں عوام سے صرف جھوٹے وادے کیے مٹرو جھوٹ بڑھنے کی بولنے کی سپردہ اگر کرا دی جائے تو دیش کے سارے مکہ منتریوں میں آج جیون کیجریوال کا نمبر ایک آ جائے پانچ سال میں اتنے جھوٹے وادے اس سرکار نے کرے ہیں جس کا لیسٹ پرتوی کے پورے لنبائی سے بھی لنبائی ہے یہ 21 تین پہلے آپ پارٹی نے اپنی ویب سائٹ سے پورا نا گوشنا پتر واپس لے دیا کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کنوں نے کیا وادے کرے ہیں پوچھتے تھے تو گوشنا پتر چھپانے کے لیے انہوں نے واپس دے دیا کیجریوال صاحب اب گوشنا پتر واپس لے لو تو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے بی جے پی لیڈر یوگی آدیت تینہاتھ نے آج دلی کے لیے انتخابی تشریر کرتے ہوئے دلی کی کیجریوال حکومت پر عوام اور ترقی کو نظرانداز کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ کیجریوال حکومت عوام کی نہیں بلکہ ان اناثر کے لیے ہے جو ملک مخالف سرگرمی آنجام دے رہے ہیں پیدھان صلحہ کا چناؤ بیکاس سوساسن اور راستباد کی مدے پر نہ ہو کر کے ان تکتوں جن کے دوارہ دیش کی سمپرودہ کو چونتی دی جا رہی ہو راجع کی ستہ دھاری پارٹی ان لوگوں کے ہٹوں کے بارے میں زیادہ چنتی دھو تو سو بھائی کروپ سے دیش کا کرسن چناؤں کے پرتی بڑھتا ہے اور دلی کے انتخابی میدان میں آج بی ایس پی کے سربراہ مایہ وطی نے بھی انتخابی تشیر کی کمان سبا لی تالکٹورہ سٹیڈیم میں اپنی پہلی ریلی کے ذریعے مایہ وطی نے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ چناؤں یہاں آپ کے دلی پردیش کی لگ بھگ سبھی ویدان سبا کی سیٹوں پر اکیلے اپنے بلبوتے پر ہی پوری تیاری ویہ دمداری کے ساتھ یہ چناؤں لڑی ہے یہاں آپ کے دلی پردیش میں بھی سرب سماج میں سے ویسیز کر یہاں دلیتوں آدی واسیوں پیچھڑے ورگوں مسلم وے انہے دھارمک الپ سنکھکوں کے لوگوں کا کوئی خاص وکاس ویوٹھان آدھی نہیں ہو سکا ہے ہماری پہٹی کہنے میں بہت کم بلکہ کاریے کر کے دکھانے میں ہی زیادہ ویسواس رکھتی ہے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکا اینایڈو نے کہا ہے کہ بھارت دنیا میں امن کا سفیر ہے اور ہمارے ہاں کسرت میں وحدت ہے اپنی ریاجگہ پر منقید تیسرے کوٹلیے فیلوشپ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دہشتگردی انسانیت کی دشمن ہے اور اسے کسی مذہب کے ساتھ منسلک نہیں کیا جانا چاہیے جب پر میکنی دیڈا کی پکک تراغیم دیڈا کی طرق حالت سنسلسکتی ہے دیڈا کی طرق حالت ہے مجھنے دیڈا کی طرحت طرق حالت ہے من سور پر ترد تردنیا کی طرق حالت ہے جب پاسل طرح ملأ قرام دنیا کی طرف تردنیا کی طرح ملúa دردنیا فرما کتر لوگوں کو بیرد اور چھنید اور پر پچھنی دیڈا کی طرح انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بھارت میں اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ ہیں کیونکہ سیکلرزم ہماری تہذیب کا اہم حصہ ہے تان کچھ لوگ سماج کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونaal ناحutt نہیں ہے که یہ بھی بھی شورت ویدارے ہیں باشر ہionaہ رہا ہے سنٹا 人 احساس بنا یا سber regeneration زیادہار ہمائے بیٹھانا الیکشن کمیشن نے جنوب مشتقی دہلی کے ڈی سی پی چن موہب بسوال کا فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بسوال کو ہٹانی کے ساتھ ہی آرزی طور پر ایڈیشنل ڈی سی پی کمار گھنشام کو جنوب مشتقی دہلی کا ڈی سی پی مقرر کیا ہے کمیشن نے دہلی پولیس کمیشنر اور وزارت داخلہ سے اس عہدے کے لیے تین نام مانگے ہیں اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا مغل گارڈن ہر سال کی طرح اس سال بھی کھلنے جا رہا ہے صدر جمہوریہ رامنات کوبن راشپتی بہون میں چار فوری کو ادیان اتصاو کا آغاز کریں گے وہیں پانچ فوری سے اس عوام کے لیے کھول دیا جائے گا مغل گارڈن یہ کچھ خاص تصویریں ہیں مغل گارڈن کی اس سے پہلے کہ آپ اس کا خود جا کر دیدار کریں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہاں کے خوبصورت پھولوں کی پرتشش تصویریں انتظار کی گھڑیاں اب ہونے جا رہی ہیں ختم کیونکہ چار فوری کو صدر جمہوریہ رامنات کوبن ادیانو سب کی شروعات کریں گے وہیں آپ اور ہم پانچ فوری سے اس کا دیدار کر پائیں گے سیکڑوں قسم کے پھولوں نایاب جھڑی بوٹیوں اور پیڑ پودھوں کے لیے مشہور ہے راشت پتی بھون کا مغل گارڈن پانچ فوری سے دس آٹھ مارچ تک اس سال مغل گارڈن اوپن رہیں گے سوم بار کا دن بند رہتا ہے کیونکہ یہ مینٹیننس کے لیے وہ ضروری ہے چار فوری کو راشت پتی جیس کا ادھاٹن کریں گے اس کو ہم ادیانو سب کہتے ہیں اور پانچ فوری کو یعنی اگلے دن سے ہی یہ سبھی لوگوں کے لیے اوپن کر دیا جائے گا راشت پتی بھون کا یہ مغل گارڈن پندرہ اکڑ کا آہاتہ کرتا ہے ادیانو سب کے دوران لوگوں کو سیکڑوں قسم کے خوبصورت پھولوں کا قریب سے دیدار کرنے کا موقع ملے گا جس میں دس الگ الگ قسم کے دس ہزار ٹیولپ ایک سو ارتیس قسم کے گلاب رینن کیولس ٹانجیم ڈہلیا سمی ستر قسم کے موسمی پھول توجہ کا مرکز رہیں گے اس بار جو ہے مغل ادیان میں آپ کو جو ٹیولپ کی جو ہے نئی بھرائٹی جو لاسٹ ایر تھے اس میں سے بھی کچھ الگ قسم کی ایک تو ٹیولپ بھرائٹی ملیں گے اس کے علاوہ جو ہے پانچ ہزار ہم نے ڈہلیاز لگایا ہے روزز کی ہمارے پار 130 بھرائٹی جہاں اور جس میں سے ایک نیو بھرائٹی جو ہے ایٹ کی گئی ہے گریز ڈے مونک مغل گارڈن میں کھلے سیکڑوں پھول جہاں عام آدمی کی توجہ اپنی جانب مفضول کرنے کا کام کریں گے وہیں دوسرے جانب میوزیم میں جا کر لوگ یہاں کی تاریخ کے بارے میں بھی واقع ہو پائیں گے سرکٹ دو میوزیم ہے جہاں پر ہم راشپتی اور راشپتی بھون سے ریلیٹیڈ تقریباً ایک مہنے تک مغل گارڈن سوموار کو چھوڑ کر پانچ فروری سے آٹھ مارچ تک صبح دس بجے سے شام چار بجے تک عام لوگوں کے لیے کھلا رہے گا مغل گارڈن میں داخلے کی کوئی فیز نہیں ہوگی جبکہ میوزیم کی پچاس روپے کی فیز ادا کرنی ہوگی اور ملیش بھرکی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں ردکارہ کنگنا رانوت کی فلم تھلائیوی کی شوٹنگ ان دنوں چیننے میں جاری ہے فلم کے سیٹ پر بھرت ناٹیم شوٹ کیا جا رہا ہے اس سے کنگنا کا لکھ سامنے آیا ہے جس میں وہ بھرت ناٹیم کا اسٹیپ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دراصل جی لیلیٹے کی بائیو پیک چھتبیس جون کو ریلیز ہو رہی ہے فلم میں کنگنا رانوت ٹائٹل رول لنبھائیں گی جی لیلیٹے کی ایم جی ایر کے ساتھ پہلی فلم آرائیتھل اور روون تھی جو انہی سیاست میں لانے میں ایم جی ایر کا بھی اہم کردار رہا ہے فلم میں ایم جی ایر کا رول اروند سوامی نبھا رہے ہیں اور بین الاقوامی فلم دنیا کی بات کریں تو پہلی عالمی جنگ پر بنی فلم انہی ست سترہ کی دھوم رہی ہے جس نے بافٹا فلم آوارڈس میں ساتھ آوارڈ جیتے ہیں سیم مینڈرس کی فلم کو ملے آوارڈس میں بہترین فلم بہترین برطانوی فلم سب سے اندہ ہدایتکاری اور بہترین اکس بندی شامل ہے وہیں فلم جوکر نے تین آوارڈ حاصل کیے ہیں جوکر فلم کے اداکار جوکن فانکس نے بہترین اداکار کا خطاب جیتا وہیں فلم جوڑی گارلینڈ میں بہترین اداکاری کے لیے رینی جیل ویگر کو بہترین اداکارہ کے آوارڈ سے نوازا گیا جنوبی گوریہ کے فلم پیراسائٹ نے دو آوارڈ اپنے نام کی ہیں جس میں اوریجنل سکرین پلے اور غیر انگریزی فلم زمراہ شامل ہے بریڈ پٹ نے کوئنٹرن ٹارنٹونو کی فلم ونس اپن اٹائم ان ہالی وڈ میں اپنے کردار کے لیے بہترین ماروین اداکار کا آوارڈ جیتا ہے امیریج سٹوری فلم میں لارا ڈن کو بہترین ماروین اداکارہ کا آوارڈ ملا ہے انیس سو ستتر کے بعد پہلی مرتبہ اداکاری کے لیے بافتر کے تمام چار آوارڈ امریکیوں نے جیت لی ہیں اور اب رخ کرتے ہیں عالمی خبروں کا عراق میں مظاہرین نے ملک کے نئے وزیرعظم محمد توفیق علاوی کی تقرری کے خلاف محاس کھول دیا ہے بغداد اور جنوبی شہروں میں علاوی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے علاوی کی حکومت کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی نئے عراقی وزیرعظم کے تقرری سیاسی جماعت سے الگ ہونی چاہیے اور مظاہرین کے ذریعے منظور شدہ ہونی چاہیے عراقی صدر برمسالے نے علاوی کی تقرری کی ہے حکومت بنانے کے لیے ان کے پاس ایک ماہ کا وقت تھے وہ انتخابات ہونے تک کارگزار وزیرعظم کے طور پر کام کریں گے اور ان کی وزارت خارجہ نے الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب نے اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC کی ایک میٹنگ میں ایرانی مندوبین کو شرکت کرنے سے روک دیا ہے یہ میٹنگ آج جدہ میں منقد ہو رہی ہے اور اس میں مشرق بستہ میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے مشرق بستہ امن منصوبے پر غور کیا جانا ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موصوبی نے کہا ہے کہ سعودی حکام نے ایران کی جانب سے میٹنگ میں شرکت کرنے والے مندوبین کے لیے ویزے جاری نہیں کیے ہیں سعودی عرب کی جانب سے اس بارے میں فوری طور پر کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے شمالی افریقہ میں ٹڈیوں کے قہر کی وجہ سے سمالیہ نے ملک میں امرجنسی کا اعلان کیا ہے دراصل سبزیوں کو کھانے والے کیڑوں کی وجہ سے سمالیہ کے لیے غزائی تحفظ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے ایسی توقعات کی جا رہی ہیں کہ اس صورتحال پر اپریل سے قابو نہیں پایا جا سکے گا اقبا میں متحدہ کا کہنا ہے کہ سمالیہ اور ایتھوپیا میں گزشتہ پچیس برسوں میں ٹڈیوں کی دہشت بڑی ہے سمالیہ اس خطے کا ایسا پہلا ملک ہے جس نے ایسی صورتحال کے لیے امرجنسی کا اعلان کیا ہے برطانیہ کی میٹرو پولیٹن پولیس نے کہا ہے کہ جنوبی لندن میں دہشت گردانہ واقعے میں سکارٹلینڈ یارڈ کے افسروں نے کلے کے شخص کو مار گرایا مجتبہ شخص کی موت کے بعد ڈاکٹروں اور پولیس سمیت امرجنسی خدمات اسٹریم ہائی روڈ پہنچی اس واقعے کو دہشت گردی سے متعلق قرار دیا گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ صورتحال قابو میں ہیں پولیس کے مطابق حملے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک کی حالت نازک ہے آسٹریلیا کی قومی راجدانی کینبرہ اور نیو ساؤتھ ویلز کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگ لوٹنے لگے ہیں یہ افراد آگ سے ہوئے نقصان کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں ایسا خطشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آگ کینبرہ کے جنوبی مضافاتی علاقوں تک پہنچ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ آگ بجانے والے اہلکاروں کی سخت محنت کی بدولت آگ پر قابو پالیا گیا آسٹریلیا کی راجدانی کے ایک چوتھائی کے قریب تقریباً 35 ہزار ہیکٹیر سے زائد خطے میں یاک پھیلی جس کی وجہ سے کئی جائداد تباہ ہو گئی ہیں آسٹریلیا میں آگ کی وجہ سے اب تک 33 افراد کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق بہت بڑی تعداد میں مقامی جانوروں کی بھی موت ہو چکی ہے آگ سے تقریباً 2500 مکان تباہ ہو گئے ہیں اکھیل کی خبروں میں انڈین اولمپک اسوسییشن نے بی سی سی آئی چیئرمن سورپ گانگولی سے ٹوکیو اولمپک کے لیے بھارتی ٹیم کا خیر سگالی سفیر بننی کی سفارش کی ہے اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری راجیو مہتا نے سلسلے میں گانگولی کو مکتوب روانہ کیا ہے مہتا نے کہا ہے کہ اولمپک خاص ہیں کیونکہ بھارت ان کھیلوں میں شراکتداری کے سو برس مکمل کرے گا نیز گانگولی کے تعاون اور ان کی ترغیب بھارتی کھلاڑیوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے گرہ قدر ثابت ہوگا ٹوکیو اولمپک اس برس 24 جولائی سے 9 اگست کے درمیان منقض ہوں گے چار سال پہلے ریو اولمپک میں سچند تندل کر نشان باز ابنو بندرہ اداکار سلمان خان اور موسیقار اے آر رحمان بھاتی ٹیم کے خیر سگالی سفیر تھے اور اب ایک نظر موسم کے مزاج پر اور ناظرین امروز میں اب وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت ہونے کا لیکن جانے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ پینٹنگز جنہیں چنڈگرڈ کی ایک اسکول کی دیویان طالبہ رانی نے اپنے پیرو کے انگلیوں کے مدد سے تیار کی ہیں اور جو لوگوں کے سامنے ایک بہترین مثال ہے آپ ان کا لطف اٹھائیں اور ہمیں دیں اجازت آدھا موسیقی 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 موسیقی